پروفیسر سے بات تو کیا پروفیسر کو تم نے دوبارہ فون کیا تھا عمران نے کہا نہیں انہوں نے ہوتھ فون کیا تھا ابھی ایک ڈیٹھ گھنٹہ پہلے انہوں نے مجھے اپنے پاس آنے کی دعوت دی انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران نے میرے ذہن میں ان کے حلاف شکو شبہات کو بٹھا دیا ہے اور وہ اب چاہتے ہیں کہ میں ان کے پاس آ جاؤں تاکہ وہ مجھے میری ممی کے نصحہ جات میڈیکل ریپورٹ اور ان کے ڈاکٹروں سے ملوا کر میرے ذہن سے شبہہ ہتم کر دیں انہوں نے مجھے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے اپنے وکیل کو یہ وسیعت بھی کر دی ہے کہ ان کے مرنے کے بعد ان کی وسیعوں عریض جائے زیادہ میرے نام ہوں گی اور اس کے ساتھ انہوں نے مجھ سے وعدہ بھی کیا ہے کہ ان کے اکاؤنٹ میں جمع کروڑوں ڈالر نکل دکم وہ ہیڈ سگالی کی طور پر میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرا دیں گے یہی وجہ ہے کہ میں نے اپنے ملازم کو موجاز بھیجا ہے تاکہ وہ یونائٹڈ کامن کی ٹکٹ لے آئے میں کال یہاں سے روانہ ہو رہی ہوں فیلیا نے بڑے جذباتی لہجے میں کہا مبارک ہو یہ تو واقعی بڑی اچھی حبریں ہیں عمران نے مسکراتے ہوئے کہا شکریہ ویسے ایک بات ہے عمران صاحب کہ مجھے ڈیڈی کی بات پر یقین آگیا ہے آپ کو غلط فہمے ہوئی ہے ڈیڈی آپ کے حلاف نہیں یہ طاقتیں ان کی نہیں بلکہ یہ اس جادوی قدیم زیور کی طاقتیں ہیں ڈیڈی تو صرف ریسرچ سکالر ہیں فیلیا نے کہا تو عمران بے احتیار مسکرات یا یہ بات بھی یقین ان تمہیں پروفیسر نہیں بتائی ہوگی عمران نے مسکراتے ہوئے کہا جی ہاں انہوں نے بتایا ہے کہ وہ اس جادوی قدیم زیور پر ریسرچ کرنے کے لیے اسے حاصل کرنا چاہتے تھے لیکن آپ اسے فروز کر کے لاکھوں ڈالر حاصل کرنا چاہتے تھے اس لیے اس جادوی زیور کی طاقتیں آپ کے حلاف کام کر رہی ہیں فیلیا نے جواب دیا ہاں ان سے ہونے والی بات چیت کے بعد تو اسی نتیجے پر پہنچی ہوں فیلیا نے بغیر کسی جھجک کے اعتراف کرتے ہوئے کہا یہ بات تم نے انہیں بتائی تھی کہ تمہاری ذہن میں اپنی والدہ کی وفات کے بارے میں کوئی شعبہ ہے عمران نے اسی طرح مسکراتے ہوئے کہا میں نے نہیں میں نے تو کوئی بات نہیں کی انہوں نے ہود ہی یہ بات کی تھی فیلیا نے چونکتے ہوئے کہا اور یہ بات بھی تم نے انہیں بتائی تھی کہ میں تم سے ملا ہوں ارے واقعی میں نے تو انہیں نہیں بتائی اور نہ وہ یہاں آئے تھے کیا کیا مطلب فیلیا نے بوری طرح چونکتے ہوئے کہا اس کے چہرے پر اب ہوش کی بجائے حیرت کے تاثرات نمودار ہو گئے ان سب باتوں کے باوجود اگر تم یہی سمجھ دی ہو کہ پروفیسر صرف ریسرچ کالر ہے تو میں کیا کہہ سکتا ہوں ویسے ایک بات بتاؤ کہ کیا تم نے کل جانے کا حد فیصلہ کیا ہے یا پروفیسر نے تم سے کہا تھا ذرا سوچ کر بتانا امران نے انتہائی سے ندہ لہجے میں کہا وہ میں نے کہا تھا کہ غور کروں گی مگر پھر ڈیڈی نے کہا کہ تم کل یہاں سے روانہ ہو جاؤ اور میں نے ان کی بات مان لی فیلیا نے جواب دیا اوکے میس فیلیا مجھے بارحال ہوشی ہے کہ تمہارا ذہن اپنے ڈیڈی کی طرف سے صاف ہو گیا ہے میری تو دعا ہے کہ تمہارے ڈیڈی نے جو کچھ کہا ہے ویسا ہی ہو اور اب ہمیں اجازت دو امران نے کرسی سے اٹھ کر کہا ارے ارے کیا مطلب نہیں ایسا نہیں ہو سکتا میں ابھی تو نہیں جا رہی میں نے کل جانا ہے اور یہاں سے پہلے تم مجاز ہی جاؤں گی وہاں تو اکھٹے ہی جا سکتے ہیں پلیز امران صاحب فیلیا نے بڑے حلوز بڑے لہجے میں کہا مجھے تو کوئی اطراز نہیں مصفیلیا لیکن ہو سکتا ہے یہاں رہنے کی وجہ سے تم ان مراض سے محروم ہو جاؤ جو تمہارے ڈیڈی تمہیں دینا چاہتے ہیں امران نے مسکراتے ہوئے کہا کیوں کیا مطلب فیلیا نے چوم کر حیرت بھرے لہجے میں کہا تمہارے ڈیڈی اسے پسند نہیں کریں گے میری پہلے ہی ان سے محالفت چل رہی ہے امران نے کہا امران صاحب آپ کی اس بات سے کیا ڈیڈی کے حکم پر میں نے کل روانگی کا فیصلہ کیا ہے آپ کی ان باتوں سے کہ جب میں نے پہلے آپ کے مطالق ان سے بات ہی نہیں کی تو پھر ڈیڈی کو کیسے پتا چل گیا میرے ذہن میں عجیب و غریب حیالات آ رہے ہیں کیا کوئی ایسا طریقہ آپ بتا سکتے ہیں کہ میں اصل بات کی تیہ تک پہن جاؤں فیلیا نے انتہائی سندیدان لہجے میں کہا ہاں طریقہ تو ہے لیکن امران کہتے کہتے رک گیا آپ بتائیں آپ روک کیوں گئے فیلیا نے پور جوش لہجے میں کہا ہو سکتا ہے اس طریقے پر عمل کرنے سے تم اس بات کی تیہ تک تو پہن جاؤ کہ تمہاری ممی کی وفات قدرتی تھی یا غیر قدرتی اور کیا پروفیسر کا اس میں ہاتھ ہے یا نہیں لیکن یہ بات تیہ ہے کہ پروفیسر آپ سے ناراض ہو جائیں گے اور ظاہر ہے پھر تمہیں کروڑوں ڈالر بھی نقد نہ مل سکیں گے اور نہ ہی ان کی وسیع و عریض جائداد کی تم مالک بن سکو گی امران نے کہا امران صاحب یقین کریں اگر مجھے معلوم ہو گیا کہ ڈیڈی کا ہاتھ میری ممی کی موت میں ہے تو میں ان کی جائداد اور کروڑوں ڈالر پر لانت بھی بھیج دوں گی اور پروفیسر سے ممی کا ایسا انتقام لوں گی کہ ممی کی روح کو سکون مل جائے فیلیا نے بڑے جذباتی سے لہجے میں کہا وہ طریقہ میں بتا دیتا ہوں انتہائی سادہ سا طریقہ ہے امران نے مسکراتے ہوئے کہا ضرور بتائیں لیکن یہ طریقہ قابل عمل ہونا چاہیے فیلیا نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا تم اس ڈاکٹر سے جو تمہاری ممی کی آہری لمحات میں اس کے قریب ہو صرف یہ پوچھ لینا کہ تمہاری ممی نے مرتے وقت کیا الفاظ کہے تھے پھر تمہیں سب کچھ ہد بہت معلوم ہو جائے گا امران نے کہا تو فیلیا بے احتیار چونگ پڑی کیا آپ کو معلوم ہیں وہ الفاظ فیلیا نے حیران ہوتے ہوئے کہا مجھے کیسے معلوم ہو سکتے ہیں مس فیلیا میں تو ان سے آج تک ملا بھی نہیں امران نے جواب دیا تو آپ یہ بات اس حتمی انداز میں کیوں کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے انہوں نے سیرے سے کچھ کہا ہی نہ ہو فیلیا نے جواب دیا مجھے اتنا معلوم ہے کہ تمہارے ڈیڈی شیطان کے نائب ہیں اور یہ شیطانی دنیا کے ایک ایسا عہدہ ہے جو کسی کو صرفی صورت میں مل سکتا ہے جب اس کے ساتھ کوئی نیک عورت متلک نہ ہو تمہاری ممی کو میں اس لئے نیک کہہ رہا ہوں کیونکہ انہوں نے اپنے شوہر کی ہوش نودی کے لئے اپنی کلوتی ماسوم اولاد کو ساری عمر اپنے سے علائدہ رکھا کسی ماں کے لئے یہ اتنی بڑی قربانی ہے کہ جس کا تصور ماں کے علاوہ کوئی دوسرا آدمی نہیں کر سکتا اور کسی عورت کا صرف اپنے شوہر کے لئے اتنا بڑا عصار اس کی فطری نیکی پر دلالت کرتا ہے تمہارے ڈیڈی کو یقیناً تمہاری والدہ سے محبت ہوگی لیکن یہ عہدہ حاصل کرنے کے لئے انہوں نے تمہاری والدہ سے چھوٹکارہ حاصل کرنا تھا اور جہاں تک میں نے پروفیسر کی فطرت کا اندازہ لگایا ہے وہ اس کے لئے تمہاری والدہ تو کیا پوری دنیا کو قربان کر سکتا تھا عمران نے کہا ٹھیک ہے میں ضرور ڈاکٹر سے پوچھوں گی فلیا نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا ایک اور بات بھی بتا دوں کہ تمہارے ساتھ پروفیسر کا یہ اچانک یعر متوقع سلوک میری وجہ سے ہے انہیں معلوم ہے کہ میں تمہیں ایک شریف اور نیک ہاتون سمجھتا ہوں اس لئے اب وہ تمہیں اپنے پاس بلا کر تمہارے ذہن کو اپنے قبضے میں لے کر میرے حلاف تمہیں استعمال کرنا چاہتے ہیں عمران نے کہا تو فلیا کے ساتھ ساتھ عمران کے باقی ساتھی بھی حیرت بھر انداز میں عمران کی طرف دیکھنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے انہیں کیا معلوم ہے کہ آپ میرے پاس آئیں گی یا آپ کہا ہوں گے نہیں یہ بات غلط ہے فلیا نے حتمی لہجے میں کہا یہ میرا اندازہ ہے مس فلیا لیکن اس کا تجربہ ہو سکتا ہے اگر تم اپنے ڈیڈی کو فون کرو اور انہیں کہو کہ اچانک عمران اپنے ساتھیوں کے ہمرا تمہارے پاس آیا ہے اس لئے تم کل نہیں آ سکتی جب عمران واپس چلا جائے گے تو تم آ جاؤ گے مجھے صوفی سے یقین ہے کہ وہ تم سے یہی کہیں گے کہ تم عمران کو بھی ساتھ لے آؤ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا نہیں وہ بلکل نہیں کہیں گے وہ تو آپ کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں فلیا نے کہا تم تجربہ کر کے دیکھ لو عمران نے ایسی طرح مسکراتے ہوئے کہا اور فلیا نے رسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے البرٹ ہاؤس رابدہ قائم ہوتے ہی ایک آواز سنائی دی پروفیسر صاحب سے بات کرائیں میں ان کی ستیلی بیٹی فلیا بات کر رہی ہوں فلیا نے کہا یس مس ہالڈون کریں دوسری طرف سے کہا گیا ہیلو بیبی ہیریت کیسے فون کیا چند لمحہ بعد پروفیسر کی آواز سنائی دی چونکہ فون میں لاؤڈر موجود تھا اس لئے دوسری طرف سے آنے والی آواز عمران اور اس کے ساتھیوں کو بہو بھی سنائی دے رہی تھی ڈیڈی میں نے اپنے ملازم کو کل کے لی ٹکٹ لینے بھیجا تھا کہ اچانک عمران اپنے پانچ ساتھیوں سمیت مجھ سے ملنے آ گیا ہے اور ٹیڈی اب گھر آئے ہوئے مہمانے سے تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ چلے جائیں اس لئے میں مشکل میں فس گئی ہوں آپ مشورہ دیں کہ میں کیا کروں فلیا نے کہا عمران وہاں آ گیا ہے اچھا کتنے دن رہنے کے لیے آیا ہے پروفیسر کی لہجے میں ہلکا سا جوش تھا میں نے پوچھا تو نہیں لیکن لگتا ہے اس کا موڈ دو چار روز رہنے کا ہے فلیا نے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور عمران بے احتیار مسکرا دیا تو ٹھیک ہے جب وہ چلا جائے تو پھر آ جانا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہاں اگر عمران تمہارے ساتھ یہاں آنا چاہے تو میں اس سے بات کر لینا مجھے یہاں اس کا استقبال کر کے خوشی ہوگی کیونکہ میں اس کا دشمن تو نہیں وہ تو بس جادوی زیور کی وجہ سے ہمارے درمیان محالفت شروع ہو گئی تھی دوسری طرف سے پروفیسر نے کہا اوکے ڈیڈی میں بات کروں گی شکریہ فلیا نے کہا اگر نم چاہو تو میں اسے براہ راست بھی دعوت دے سکتا ہوں اگر وہ یہاں موجود ہو تو میری اس سے فون پر بات کرا دو پروفیسر نے کہا جی اچھا فلیا نے کہا اور رسیور پر ہاتھ رکھ کر اس نے رسیور عمران کی اور بڑھا دی اس کے چہرے پر بیک وقت مختلف تاثرات تھے کیونکہ عمران کے کہنے کے مطابق پروفیسر نے اسے دعوت بھی دے دی تھی اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اگر وہ نہ آنا چاہے تو جب وہ چلا جائے تب آ جانا ہیلو پروفیسر عمران نے رسیور لے کر کہا ہیلو عمران فلیا نے مجھے بتایا دیا ہے کہ تم اس کے پاس رہنے کے لئے آئے ہو اگر تم چاہو تو فلیا کے ساتھ جہاں البرٹ ہاؤس آ سکتے ہو اب میری اور تمہاری کوئی دشمنی تو نہیں جس بنیاد پر محالفت تھی وہ تو حتم ہو گئی مجھے تمہارے استقبال کر کے خوشی ہوگی پروفیسر نے کہا پروفیسر میں فلیا کے ساتھ آؤں گا لیکن زیادہ دیر نہ رہ سکوں گا میں نے واپس پاکیشا جانا ہے یہ تو فلیا نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ جب میں بھی فارغ ہو جاؤں تو اس سے ملنے آؤں گا اس لئے میں پاکیشا جانے سے پہلے وعدہ نپھانے جہاں آیا عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا ٹھیک ہے جتنا جی چاہے رکنا مجھے کوئی اطراز نہ ہوگا پروفیسر نے کہا ایک شرط ہوگی پروفیسر کہ ہم آپ کے پاس کہ ہم آپ کے پاس رکھیں گے آپ صرف پروفیسر البٹ ہی رہیں گے اور کچھ نہیں عمران نے مسکراتے ہوئے کہا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے کسی قسم کی فکر مت کرو پروفیسر نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ہتم ہو گیا عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور کریڈل پر رکھ دیا آپ کی بات تو درست نکلی لیکن آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ وہ مجھے آپ کے حلاف استعمال کرنا چاہتے ہیں فیلیا نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا بس میرا اندازہ تھا جو درست نکلا اور کوئی بات نہیں بارحال تم فکر نہ کرو ہم سب تمہارے ساتھ جائیں گے اور وہاں کچھ دیر رکھ کر پھر وہاں سے پاکشاہ چلے جائیں گے اس طرح پروفیسر کو کوئی شکوا نہیں رہے گا اور تم بھی مراد سے محروم نہ رہو گی عمران نے کہا اور فیلیا نے اس بات میں سر ہلا دیا پروفیسر کمرے کے درمیان بنے ہوئے چبوترے پر جس پر سرح اور سیاہ رنگی آری تیرشی پیٹیاں سی بنی ہوئی تھی بیٹھا ہوا تھا اس کی آنکھیں بند تھیں اور وہ موہی موہ میں کچھ پڑھ رہا تھا چند لمحوں بعد کمرے میں کجیب سا شور سنائی دینے لگا ایسا شور جیسے کسی ساحل پر توفانی لہریں سر پٹک رہی ہوں کافی دیر تک یہ شور سنائی دیتا رہا پھر آہستہ آہستہ ہاموشش آگئی اس کے ساتھ پھر پروفیسر نے آنکھیں کھول دیں دوسرے لمحے سامنے کی دیوار درمیان سے کھولی اور اس میں سے ایک بڑا آدمی اندر آگیا یہ پیرن تھا شیطانی دنیا کی سب سے بڑی محبر طاقت وہ چبوترے کے سامنے پہنچ کر رکو کے بل جھک گیا پیرن حاضر ہے آقا پیرن نے جوانوں جیسی آواز میں کہا بیٹھ جاؤ پیرن پروفیسر نے کہا تو پیرن سیدھا ہوا اور پھر بڑے مودبانہ انداز میں چبوترے کے سامنے فرش پر بیٹھ گیا تمہیں تو یہ علم ہوگا کہ میں نے امران کے ہاتھ میں اور اس کی آخری کترہ ہون کو رامیس پر لگا کر رامیس کی طاقت کو دوبارہ زندہ کرنے کے لئے کیا پلاننگ کی ہے پیرن سے کوئی بات مخفی نہیں رہتی آقا پیرن نے جواب دیتے ہوئے کہا تو پھر بتاؤ کہ کیا میری یہ پلاننگ درست ہے یا نہیں آقا آپ نے یہی منصوبہ بندی کی تھی نا کہ آپ اپنی سوتیلی بیٹی کے ذہن پر قبضہ کر کے اسے امران کے پاس بھیجوا دیں گے اور پھر فلیا کے ذریعے امران کو ہلاک کر کے اس کے ہون کا آخری کترہ بھی رامیس پر لگا کر اس کی طاقت کو زندہ کریں گے پیرن نے کہا ہاں پہلے میری پلاننگ یہی تھی لیکن پھر آجانک فلیا نے فون کیا کہ امران اس کے پاس پہنچ گیا ہے تو میں نے موقع غنیمت سمجھا کہ امران کو بھی فلیا کے ساتھ ہی یہاں بلوالوں اس صورت یہ کام جلدی ہو جائے پروفیسر نے کہا مجھے معلوم ہے آقا لیکن آپ نے یہ سوچا ہے کہ امران فلیا کے پاس کیوں گیا ہے پیرن نے کہا اس سے میری بات ہوئی ہے اس کا کہنا ہے کہ اس نے فلیا سے وعدہ کیا تھا کہ وہ پاکیشہ جاتے ہوئے اس سے ملے گا اور وہ ظاہر ہے اس سے پاکیشہ جا رہا ہے کیونکہ اس سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ رامیس ضائع ہو چکا ہے یہ بات اسے معلوم نہ تھی بلکہ اسے یہی بتایا گیا تھا کہ رامیس پوشاری کے جسم پر ہون لگنے سے بچ گیا ہے لیکن پھر روشنی کے ایک طاقتور نمائندے نے پوشاری کو قابو میں کر لیا آپ نے پوشاری کو اجازت دے دی کہ وہ امران سے اپنا انتقام لے لیکن آپ نے اس کی ذمہ داری قبول نہ کیا اس لئے آپ کو پتہ بھی نہ چلا اور پوشاری روشنی کے نمائندوں کے ہاتھ لگ گئی اور انہوں نے پوشاری کے درمیان میں ڈال کر ہماری پہلی ملاقات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیا اور ہمارے درمیان جو باتیں ہوئی وہ بھی انہوں نے سننی اس طرح انہیں پتہ چل گیا کہ رامیس ضائع ہو چکا ہے لیکن ساتھ انہیں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ میں نے آپ کو اس کے زندہ ہونے کا طریقہ بھی بتا دیا ہے اور آپ نے اس پر کام کرنے کا فیصلہ بھی کر لیا ہے پیرن نے کہا تو پروفیسر بے احتیار چونک پڑا وہ تو عمران تک یہ بات پہنچ چکی ہے کہ رامیس کو طاقت کو کیسے زندہ کیا جا سکتا ہے اور میں اسے زندہ کرنے کا فیصلہ کر چکا ہوں پروفیسر نے تشویش بھرے لہجے میں کہا جی ہاں روشنی کے نمائندے نے پوشاری کی مدد سے اسے یہ سارا منظر دکھا دیا اور ساری باتیں سنوا دی لیکن آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ آقا کے عمران نے آپ کے حلاف کام کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ اس کا حصول ہے کہ وہ اپنی ذات کے لئے کسی سے نہیں لڑتا اس کا کہنا ہے کہ اب چونکہ رامیس ہتم ہو چکا ہے اس لئے اس کا مشن بھی ہتم ہو گیا ہے اب پروفیسر اس کی ذات کا دشمن ہے تو ہوتا رہے اگر وہ حملہ کرے گا تو پھر دیکھا جائے گا چنانچہ اس نے اس روشنی کے نمائندے کے اصرار کے باوجود براہ راست آپ کے حلاف کام کرنے سے انکار کر دیا اور پاکیشہ واپس جانے کا ارادہ ظاہر کر دیا پیرن نے کہا تو پھر اس کی بات سچ تھی کہ وہ پاکیشہ جانے سے پہلے فلیا سے وعدے کے مطابق ملنے گیا تھا پروفیسر نے ہونچے باتے ہوئے کہا ہاں بظاہر تو ایسا ہے لیکن آکا یہ امران حد درجہ ذہین آدمی ہے وہ اصول کے تحت براہ راست تو آپ سے ٹکرانا نہیں چاہتا لیکن وہ آپ کو کھلا چھوڑنا بھی ہما کر سمجھتا ہے اس لئے اس نے یہی پلان بنایا کہ وہ فلیا کو آپ کے حلاف استعمال کرے گا جس طرح آپ میں پلاننگ کی تھی کیا فلیا کو اس کے حلاف استعمال کریں گے پیرن نے جواب دیتے ہوئے کہا اوہ لیکن کس طرح فلیا میرے حلاف کیا کر سکتی ہے وہ تو ایک عام سے لڑکی ہے بس اتنا ہے کہ اس کے اپنے جسم کے محافظ ناکا آگی طاقت ہے لیکن اس طاقت کو کسی دوسرے پر استعمال نہیں کر سکتی اور مجھ پر وہ کیسے قابو پا سکتی ہے نہیں پیرن اتنی بڑی ہماکت کی بات وہ امران کیسے سوچ سکتا ہے جبکہ تم ہوت کہہ رہے ہو کہ وہ بہت ذہین آدمی ہے پروفیسر نے کہا آقا وہ فلیا کے جذبات سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے اس نے فلیا کو ایک طریقہ بتایا کہ جس سے اس پر یہ ثابت ہو جائے گا کہ آپ نے شیطان کا نائب بننے کے لئے اس کی ماں کو غیر فطری طور پر حلاق کر دیا اور فلیا کے دل میں اپنی ماں کے لئے بے پناہ محبت کا جذبہ موجود ہے جس قدر یہ جذبہ شدید ہے اتنا ہی فطری طور پر اس کے رد عمل کے طور پر انتقامی جذبہ بھی شدید ہے جیسے ہی فلیا کو معلوم ہوگا کہ آپ نے اس کی ماں کو حلاق کیا ہے اس کا انتقامی جذبہ ناقابل برداشت انداز میں اُبل پڑے گا اور امران اس جذبے سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے پیرن نے جواب دیا فلیا کو کیسے یقین آسکتا ہے کہ میں نے اس کی ماں کو حلاق کیا ہے جبکہ میرے پاس اس کی فطری موت کے تمام ثبوت موجود ہیں اور اس کا علاج کرنے والے تمام ڈاکٹرز بھی اسے یہی بتائیں گے کہ اس کی ماں کی موت فطری تھی پروفیسر نے جواب دیا مجھے معلوم ہے آقا اس کے باوجود امران نے اسے ایک طریقہ بتایا ہے اور آپ یقین کریں کہ اس طریقے سے فلیا کو یہ ثبوت مل جائے گا کہ اس کی ماں کی موت غیر فطری تھی پیرن نے کہا تو پروفیسر کے چہرے پر حیرت کی تاثرات ہو بھرائے کونسا طریقہ آقا فلیا کے ماں نے مرتے وقت جو آخری الفاظ کہے تھے وہ ایک ڈاکٹرز کا نام سوبرز ہے نہیں سنے تھے فلیا کے ماں نے کہا تھا کہ مجھے میرے شوہر نے اپنی شیطانی قوتوں سے مار دیا ہے امران نے فلیا سے کہا کہ وہ اس ڈاکٹر سے مل کر اس سے پوچھے کہ اس کی ماں نے مرتے وقت کیا الفاظ کہے تھے ان الفاظ سے اسے معلوم ہو جائے گا کہ اس کی ماں کی موت فطری تھی یا غیر فطری اور آقا اگر یہ الفاظ اس ڈاکٹر نے فلیا کو بتا دیے تو پھر آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کے تمام ثبوت دھرے کے دھرے رہ جائیں گے پیرن نے جواب دیا لیکن مجھے تو ڈاکٹر سوبرز نے آج تک نہیں بتایا کہ فلیا کی ماں نے مرتے وقت ایسے الفاظ کہے تھے آقا اسے کیا ضرورت تھی یہ الفاظ آپ کو بتانے کی اس کی نظر میں تو اس کی کوئی اہمیت ہی نہ تھی کیونکہ لوگ مرتے وقت نا جانے کیا کیا کہتے رہتے ہیں پیرن نے کہا لیکن مجھے تو معلوم نہیں جو سب سے زیادہ متلکہ آدمی ہے اس عمران کو کیسے معلوم ہو گیا کہ فلیا کی ماں نے ایسے الفاظ کہے تھے اس وقت تو یہاں نہ عمران تھا اور نہ اس رامیس کا کوئی چکر تھا پروفیسر نے حیران ہوتے ہوئے کہا آقا میں نے بتایا ہے کہ عمران بہت ذہین آدمی اسے معلوم ہے کہ شیطان کا نائے بننے کے لئے آپ کو اپنی نیک فطرت بیوی کو بھینٹ دینا ضروری تھا اسے یہ بھی معلوم ہے کہ جب بھی کسی شیطانی قوت کے ذریعے کسی کو اس انداز میں مارا جائے کہ اس کی موت فطری ظاہر ہو تمرتے وقت اس کی روح بارحال اس بات کا اعلان ضرور کرتی ہے چنانچہ ان سب باتوں کو پیشے نظر رکھتے ہوئے اس نے یہ اندازہ لگایا اور آپ نے حد دیکھ لیا کہ اس کا اندازہ کس طرح درست ثابت ہوا ہے پیرا نے جواب دیا وہ واقعی یہ امران تو میری توقع سے بھی زیادہ ذہین ہے لیکن وہ کس طرح فلیا کے ذریعے مجھے ہتم کرائے گا یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی پروفیسر نے کہا ابھی تک اس کے ذہن میں اس بارے میں کوئی واضح پلان نہیں آکا الوہتہ صرف اس نے ارادہ کیا اور میں نے آپ کو اس کے ارادے سے آگاہ کر دیا ہے پھر تو مجھے اب محتاط رہنا چاہئے میں نے اپنے طور پر یہ پلان بنایا تھا کہ فلیا کے ذریعے امران کا حاتمہ کر کے رامیس کی طاقت کو دوبارہ زندہ کر لوں گا اور اس لئے جب فلیا نے بتایا کہ امران اس کے پاس پہنچ گیا ہے تو میں نے بھی امران کو ساتھ یہاں آنے کی دعوت دے ڈالی تاکہ کام جلز جلز مکمل ہو سکے آقا اگر آپ مجھ سے مشورہ مانگے تو میں ایک حقیر سا مشورہ دے سکتا ہوں پیرن نے کہا ہاں ہاں بتاؤ تمہیں اجازت ہے آپ اس ڈاکٹر سوبرز کو بلا کر اس کے ذہن سے اپنی قوتوں کی مرد سے فلیا کی ماں کی آخری الفاظ غائب کرا دے اس طرح جب فلیا سے پوچھے گی تو وہ یہی بتائے گا کہ اس کی ماں نے مرد سے کچھ نہیں کہا تو اس طرح امران کی ساری منصوبہ بندی ہتم ہو جائے گی اس کے بعد آپ اپنے منصوبے پر عمل کر سکتے ہیں لیکن ایک بات بتا دوں کہ اگر آپ نے چانک سے فلیا سے کچھ کہا تو شاید آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں ورنہ اگر امران کو ذرا سا بھی موقع مل گیا تو پھر وہ مشکل سے ہی ہاتھ آئے گا میں تو چاہتا تھا کہ آج رات کو جب امران وہاں فلیا کے پاس ہو فلیا کو فون کر کے اور اس کے ذہن پر قبضہ کر کے اس پر حملہ کرا دوں لیکن یہاں سے وہاں تک کا فاصلہ بہت زیادہ ہے اس لئے امران کا ہون کسی صورت بھی یہاں تک صحیح سلامت میں نہ پونٹ سکے گا میرے وہاں تک جانے میں کافی وقت لگ جائے گا امران کا ہاتھمہ آپ کرا دیں آقا اور آمیس اپنی کسی طاقت کو دے کر وہاں بجوا دیں آپ کا کام ہو جائے گا امران کا ہاتھمہ لیکن فلیا ناکاگی ہے شیطانی طاقت اس کے حسار میں داہل نہیں ہو سکتی آپ ڈامن کو بھیج دیں وہ محلوت قوت ہے وہ اس حسار میں داہل ہو سکتا ہے وہ واقعی ٹھیک ہے اب ایسا ہوگا اب تم جا سکتے ہو پروفیسر نے کہا اور پیرن اٹھا ایک بار پھر پروفیسر کے سامنے رکھو کے بل جھکا اور پھر مڑ کر دیوار میں موجود حلا کی طرف بڑھ گیا جیسے ہی وہ حلا میں گیا حلا برابر ہو گیا تو پروفیسر نے دونوں ہاتھوں سے زور سے تین بار رک رک کر محسوس انداز میں تعلی بجائی تو کمرے میں اچانک تیز بھوکا بھبکا سا محسوس ہوا اور اس کے ساتھ یہ ایک بڑا سا آدم اچانک نمودار ہو گیا جس کے پورے جسم پر ریچ جیسے بال تھے صرف اس کی آنکھوں والوں کی درمیان سے چمکتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی وہ گندگی سے لتھڑا ہوا تھا اس کے جسم پر کوئی لباس نہ تھا صرف بال ہی بال تھے جو سر سے لے کر پیرن تک چلے گئے تھے کیا حکم ہے آقا ڈامن حاضر ہے اس بڑے نے بڑی مکروسی آواز میں کہا ڈامن تمہارے ذمہیں ایک کام لگانا ہے پروفیسر نے کہا حکم کی تعمیل ہوگی آقا ڈامن نے جواب دی تم نے رات کو قصبہ لامن میں میری سوتیلی بیٹی فلیا کی رہائشگاہ کے باہر پہنچنا ہے وہاں میرا ایک دشمن عمران موجود ہے تم نے اس گھر میں اس وقت تک داہل نہیں ہونا جب تک میں حکم نہ دوں میں اپنی بیٹی کے ہاتھوں اپنے دشمن کو ہلاک کرا دوں گا وہ ہلاک ہو جائے گا تو میں تمہیں حکم دوں گا تم نے اندر داہل ہو کر اور اس کے عمران کے جسم سے نکلنے والے ہون کا سب سے آخری کترہ جادوی زیور رامیس پر لگانا ہے اور پھر میرے پاس آ جانا ہے لیکن یاد رکھنا سب سے آخری کترہ پروفیسر نے کہا حکم کی تعمیل ہوگی آقا بوڑے نے کہا تو پروفیسر نے جیب سے رامیس نکالا اور بوڑے کی طرف بڑھا دیا اب میں جا سکتا ہوں آقا ہاں پروفیسر نے کہا اور بڑا جس طرح نمودار ہوا تھا اسی طرح اچانک غائب ہو گیا اور پروفیسر نے اتمنان کا ایک طویل سانس لیا اور اٹھ کر چبوترے سے نیچے اتر کر دروازے کی طرف بڑھ گیا اس کے چہرے پر اتمنان کی تاثرات موجود تھے عمران صاحب آپ نے آخر کیا پلاننگ کی ہے کمک کم آپ کی پلاننگ میری سمجھ میں تو نہیں آئی کیپٹن شیل نے اچانک عمران سے محاطب ہو کر کہا اس وقت وہ سب فلیا کی رہائشگاہ ایک بڑے کمرے میں بشے ہوئے کالین پر بیٹھے ہوئے تھے کیونکہ فلیا کی رہائشگاہ زیادہ بڑی نہ تھی اس لئے سب کے لئے سب وہ بستروں اور کمروں کا علاہدہ علاہدہ انتظام نرید نہ کر سکتی تھی اس لئے اس نے عمران سے کہا کہ وہ اپنے کسی واقف کا اٹھ گھر میں انتظام کر دیتی ہے لیکن عمران نے اس کے ڈرائنگ روم میں ہی راج گزارنے کا پروگرام بنا لیا چنانچہ راج سے کھانا کھانے کے بعد فلیا تو اپنے کمرے میں سونے کے لئے چلی گئی جبکہ عمران نے اپنے ساتھیوں کی مدد سے ڈرائنگ روم کا فرنیچر ایک طرف کیا اور صوفر کی گدیاں اٹھا کر وہ سب کالین پر لیٹنے کے لئے تیار ہو گئے لیکن ظاہر ہے اتنی جلدی انہیں نین تو نہ آ سکتی تھی اس لئے وہ سب ادھر ادھر کی باطن میں مصروف ہو کر اور عمران حسب عادت چھٹ کے لئے چھوڑ کر اور ان سب کو مسلسل ہنسانے میں مصروف ہو گیا کہ اچانک کیپٹن شیل نے بڑے سنجیدہ لہجے میں عمران سے یہ بات کر دی کہ عمران عمران سمیت سب بے احتیار چونگ پڑے کس پلیننگ کی بات کر رہے ہو عمران نے چونگ کر پوچھا فلیا کے ذریعے پروفیسر کو ہتم کرانے کی کیپٹن شیل نے اسی طرح سنجیدہ لہجے میں کہا تمہیں کس نے بتایا ہے کہ میری پلیننگ یہ ہے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا عمران صاحب مجھے معلوم ہے کہ آپ نے کیا پلیننگ کی ہے آپ چونکہ اپنے اصول کے تحت اپنی ذات کے درمیان میں آ جانے کی وجہ سے خود پروفیسر کے مقابلے پر نہیں آنا چاہتے اس لئے آپ نے یہ پلیننگ کی ہے کہ فلیا کو پروفیسر کے حلاف اقصا کر اس کی مند سے پروفیسر کا حاتمہ کرا دیا جائے فلیا جس قسم کی جذباتی لڑکی ہے اگر واقعی یہ بات اس کے ذہن میں آگئی کہ پروفیسر نے اس کی ماں کو غیر فطری موت مارا ہے تو وہ انتقامی جذبے سے مغلوب ہو کر پروفیسر کا حاتمہ کرنے پر دل جائی اور چونکہ وہ پروفیسر کے تصور میں بھی نہ ہوگا کہ فلیا بھی ایسا کر سکتی ہے اس لئے وہ غفلت میں مار کھا جائے گا بظاہر آپ کے یہ پلیننگ گہری اور کسی حد تک قابل عمل ہے لیکن اس پلیننگ میں دو باتیں میرے نزیق محل نظر آ رہی ہیں ایک تو یہ کہ پروفیسر شیطانی قوتوں کا حامل ہے وہ آسانی سے آپ کا نہیں تو فلیا کا ذہن پڑ سکتا ہے دوسری بات یہ کہ پروفیسر فلیا کے ذہن پر قبضہ بھی کر سکتا ہے تو پھر وہ ایسا اس کی جاتے ہی کرے گا ایسی صورت میں آپ پروفیسر کے حلاف اسے کیسے استعمال کریں گے کیپٹن شیل نے انتہائی سندیدہ لہجے میں کہا تمہیں کس طرح معلوم ہوا کہ پروفیسر فلیا کے ذہن پر قبضہ کر سکتا ہے جبکہ مجھے معلوم ہے کہ فلیا کے گرد شیطانی طاقتوں کے حلاف قدرتی دفاعی حسار موجود ہے اس حسار کا دائرہ کار کافی وسیع ہے اور جب تک ہم اس حسار میں ہیں پروفیسر کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور نہ ہی اس کی شیطانی طاقتیں اس حسار میں کام کر سکتی ہیں امران نے سندیدہ سے لہجے میں کہا آپ نے جس انداز میں فلیا سے بات کی تھی کہ پروفیسر نے اسے کل یہاں سے روانہ ہونے کا حکم دیا ہے وہ جو جواب فلیا نے دیا تھا کہ اس کا واقعی کل یہاں سے روانگی کا حیال نہ تھا لیکن پروفیسر کے کہنے پر وہ تیار ہو گئی اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ پروفیسر نے فوراں ہی فلیا کو حکم دیا اور فلیا نے اس کے حکم کو فوراں تسلیم کر لیا یہی ذہنی قبضہ ہوتا ہے کیپٹن شیل نے کہا اور امران بے احتیار مسکرا دیا تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی کہانی امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی لیکن جانے سے پہلے ہماری ویڈیو کو کیجئے لائک اور شیئر کرنا مد بھولیے اور اسی کے ساتھ کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو کیجئے سبسکرائب اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفکیشن زان کر لیجئے